دوستو ڈریکولا بھی ہالی بوٹ فلمی دنیا میں سپر مین بیٹ مین اور سپائیڈر مین جیسے بڑے بڑے کرداروں کی طرح ہی ایک مشہور کرکٹرز ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سپر مین اور بیٹ مین جیسے ہالی بوٹ سارے کرکٹرز فیک ہیں لیکن ڈریکولا ایک ریال یعنی سچا کرکٹرز ہے اور آپ کو جان کر شاید سب سے زیادہ حیرانی تب ہوگی جب آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ یہ اصلی ڈریکولا ہالی بوٹ فلموں میں دکھائے جانے والے ڈریکولا یا پھر کہانیوں میں سنائے جانے والے ڈریکولا سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہا جاتا ہے یہ ڈریکولا اس دنیا میں تقریباً ایک سے ڈیر لاکھ لوگوں کے قتل کا ذریعہ بنا تھا لوگوں کا قتل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حیوانیت کی تمام حدوں کو پار کر دیا کرتا تھا لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی یہ ان کے خون کو نکال کر اس سے روٹی کھایا کرتا تھا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد نکیلی لکڑیوں میں انہیں موٹی کی طرح پیرو دیا کرتا تھا یعنی لوگوں کی لاشوں کو لکڑی میں اس طرح سے ڈالا کرتا تھا کہ لکڑی ان کے آر پار ہو جایا کرتی تھی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر یہ ڈریکولا کون تھا اور یہ ہماری دنیا میں کس دور میں گزرا ہے اور آخر کس مسلم سلطان نے اس ڈریکولا کو قتل کیا تھا ساتھی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس کا نام ڈریکولا کیوں پڑا تھا تو دوستو میرا نام ہے ساجس زہیب اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں دوستو اگر آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹو گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ پندروی صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کی گدی پر سلطان محمد فاتح بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی فوج نے یوروپ کے کچھ علاقوں کو فتح کرنے کے بعد رومانیہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا یوروپ کے رومانیہ کے علاقے کی فوجیں سلطنت عثمانیہ کو روکنے کی بھرپور کوشش تو کر رہی تھی لیکن ان کے پاس سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں ایسی کوئی فوج نہیں تھی جو سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کر سکے اس لئے ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی یعنی ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ سے ایک کانٹریکٹ یعنی سودہ کر لیا تھا اس سودے کے تحت رومانیہ کے حکمران نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرے گا جس کی بدلے میں سلطنت عثمانیہ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی ہمارے چھوٹے اور کمزور علاقے پر حملہ نہیں کریں گے لہٰذا یہ سودہ ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے بھی رومانیہ کے لوگوں کو امان کی زمانت دے دی تھی اور ان پر کبھی بھی چڑھائی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا دوستو رومانیہ کے حکمران کے دو بیٹے بھی تھے جن میں سے بڑے بیٹے کا نام ولاد تھرڈ اور چھوٹے بیٹے کا نام رادو تھا جب سلطنت عثمانیہ اور رومانیہ کے بیچ میں امان کا سمجھوتا ہو گیا تھا تو رومانیہ کے حکمران نے اپنے دنوں بیٹوں کو تعلیم و تربیت کے لیے استانبول بھیج دیا جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی ہوا کرتی تھی وہاں پر رومانیہ کے حکمران کے دونوں بیٹوں نے خوب علم حاصل کیا اور اچھی طرح ان کی تربیت بھی کی گئی وہ دونوں بھائی بہت لمبے عرصے تک سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی میں رہتے رہے اور اس لمبے دور میں ان لوگوں نے بہت سارے سبجیکٹ پر اچھی مہارت حاصل کر لی تھی وہ دونوں بھائی عربی فارسی اور ترکی زبان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر بھی سیکھ چکے تھے کچھ عرصے کے بعد ان دونوں بھائیوں میں سے چھوٹے بھائی یعنی رادو نے تو اپنے ٹیچرز اور اپنے فرینڈ سے انسپائر ہو کر اسلام قبول کر لیا لیکن اس کا بڑا بھائی ویسا ہی رہا جیسا وہ کبھی ہوا کرتا تھا دوستو اسی بیچ رومانیہ کے حکمران یعنی ان دونوں بھائیوں کے والد کا انتقال ہو گیا جب اس بات کی خبر سلطان محمد فاتح کے کانوں میں پہنچی تو انہوں نے ان دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی یعنی ولاد کو رومانیہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنے باپ کی جگہ سمال سکے لیکن ولاد نے رومانیہ پہنچتے ہی اپنی اندر کی شیطانیت کو باہر نکالنا شروع کر دیا اس نے سب سے پہلے وہ شانتی سمجھوتا توڑ دیا تھا جو اس کے والد اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ ہوا تھا اور اس نے اپنی ایک الگ سلطنت قائم کر لی تھی اپنی ایک الگ سلطنت قائم کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی فوج کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ سلطنت عثمانیہ سے مقابلہ کر سکے دوستو ولاد کیونکہ ایک ظالم قسم کا انسان تھا شیطانیت اس کے دماغ میں ہمیشہ سے ہی بھری ہوئی تھی اس لیے اس نے سلطنت کی گدی پر بیٹھتے ہی آس پاس کے تمام لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا وہ چھوٹے چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اس نے اپنے دور میں خون کی وہ داستان لکھی جو آج سے پہلے نہیں سنی گئی تھی دوستو ولاد اپنے آپ کو ڈریکل کہلوایا کرتا تھا اور اسے یہ کہلوانا اچھا لگا کرتا تھا جو بعد میں آگے جا کر اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے ڈریکلہ کے نام میں بدل گیا تھا اور لوگ بھی اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اسے ڈریکلہ ہی کہنے لگے تھے جس طرح ہلاکو خان اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں سے دس دس فٹ اوچے مینار بنوا دیا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح یہ ڈریکلہ بھی اپنے دشمنوں کو قتل کروانے کے بعد ان کے خون سے روٹی کھایا کرتا تھا ساتھی ساتھ یہ اپنے تمام دشمنوں کو نکیلی لکڑیوں میں اس طرح سے پرو دیا کرتا تھا جیسے دھاگی میں موٹی کو پرویا جاتا ہے یعنی نکیلی لکڑی انسان کے آر پار ہو جایا کرتی تھی اور انسان اسی زخمی حالت میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا کہا جاتا ہے ایک بار سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ایک قافلہ ولاد یعنی ڈریکولا کے محل میں آیا تھا اس قافلے نے ڈریکولا کو وہ سمجھوتا یاد دلوایا جو اس کے والد اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ ہوا تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں ٹیکس دیں تاکہ اس کے بدلے میں سلطنت عثمانیہ آپ سے وہ سمجھوتا باقی رکھ سکے لیکن ڈریکولا نے انہیں ٹیکس دینے کی بجائے ان کا مزاک اڑایا اور مزاک اڑانے کے بعد ان تمام لوگوں سے کہا کہ آپ تمام لوگ اپنی پگڑیاں اتار کر میرے محل میں داخل ہو مسلمانوں نے اسے اپنی بیزتی سمجھ کر یہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب ان تمام لوگوں نے انکار کیا تو ڈریکولا نے اپنے تمام سپائیوں کو یہ حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کے سرو میں لوہی کی راٹو کو گھزیر دیا جائے ڈریکولا کے حکم سے سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آئے ہوئے ان تمام مسلمانوں کے سرو میں لوہی کی راٹو کو گھزیر کر انہیں قتل کر دیا گیا لیکن جب اس دردناک حادثے کی خبر سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح کو لگی تو انہوں نے فوراں ڈریکولا کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر رومانیہ کی طرف فروانہ کیا لیکن کیونکہ ڈریکولا کئی سالوں تک سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی استامبول میں رہ چکا تھا اور وہ وہاں رہ کر سلطنت عثمانیہ کی فوج کی بڑی بڑی کمزوری اور طاقتوں کو جاننے لگا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اس نے شروع میں کئی بار سلطنت عثمانیہ کی فوج کو شکست دی ڈریکولا نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کو شکست دی بلکہ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے مسلم فوجیوں کو اپنے عادت کے مطابق نکینی لکڑیوں میں پرو دیا تھا ڈریکولا کی ان تمام حرکتوں سے پریشان ہو کر آخر کار سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ڈریکولا کے مقابلے میں ڈریکولا کے اسی چھوٹے بھائی کو روانہ کیا جو پہلے مسلمان ہو کر سلطنت عثمانیہ میں ہی رہنے لگا تھا یعنی جس کا نام رادو تھا رادو کے ساتھ جب سلطنت عثمانیہ کی فوج ڈریکولا کے مقابلے کے لیے رومانیہ نکلی تو راستے میں انہیں تقریباً ایسے 20 سے 30 ہزار مسلم فوجی ملے جنہیں ڈریکولا نے قتل کر کے لکیلی لکڑیوں میں موتی کی طرح پرو دیا تھا اور ان میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی تڑپ رہے تھے آخر کار ڈریکولا اور اس کے چھوٹے بھائی رادو میں بڑی زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ڈریکولا کے چھوٹے بھائی یعنی رادو کو فتح ملی اور ڈریکولا کی اس میں ہار ہوئی ڈریکولا کو قیدی بنا کر سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا گیا لیکن اچانک سے اسی بیچ میں ڈریکولا کے چھوٹے بھائی یعنی جو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فوج کے ساتھ آیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہارادو کا انتقال ہوتے ہی رومانیہ میں سیویل وار یعنی گرہ یدھ چھڑ گیا حالات کو خراب دیکھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کو ڈریکولا کو فوراں رہا کرنا پڑا ڈریکولا نے پھر سے اپنی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا اور عادت کے مطابق اس نے پہلے کی طرح ہی اپنے خونی کھیل کو شروع کر دیا تھا لیکن کیونکہ اب سلطنت عثمانیہ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی آخر کار 1476 میں سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ڈریکولا کا سامنا کیا اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ایک مسلم فوجی نے ایسا تیر چلایا جو ڈریکولا کی گردن پر جا کر لگا جس کی وجہ سے ڈریکولا کی وہی پر موت ہو گئی اس کی موت کے بعد اس کے خونی کھیل میں ہمیشہ شامل رہنے والے لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور ڈریکولا کی لاش کو بھی اسی طرح سے ایک نکیلی لکڑی میں پرویا گیا تھا جس طرح سے یہ دوسروں کی لاشوں کو پرویا کرتا تھا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن سکے اس طرح سے یہ دنیا کا ایک بڑا شیطان سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا تو دوستو اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنی دوستو احباب رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جب تک کے لیے اللہ حافظ